اسی لئے بزرگوں نے فرمایا کہ توازو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کا نام ہے حقیر کہنے کا نام نہیں حقیر کہنے کا نام نہیں حقیر حقیر کس کے سامنے اللہ جللہ جللہ کے سامنے اور جب اللہ جللہ جللہ کے سامنے حقیر ہے تو اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی وہ اپنے آپ کو ایس طرح ظاہر نہیں کرے گا کہ دوسروں کی تاقیر کرے دوسروں کی تاقیر کرے بلکہ وہ ساری الخلق و اعیال اللہ ساری مخلوق اللہ کی اعیال ہے تو ان کے ساتھ اس کا برتاؤ بھی جو ہوگا وہ برتاؤ کبھی ایسا نہیں ہوگا جس سے دوسرے کا دل دکھے ایسا نہیں ہوگا جس سے دوسرے کی تحقیر اور تضلیل ہو وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھی اس کا برتاؤ آجزانہ ہوگا یہ ہے تر سوازو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دیا حضرت نے حضرت حکیم عمد قد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا جو اس نے کہا جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں اب یہ جملہ جو ہے نا یہ وہی اسی شخص کے موں سے نکلتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں یعنی میرا مرتبہ کیا ہے میں کتنا بڑا آدمی ہوں اور تم میرے سامنے حقیق آدمی تم میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں تو دوسرے نے اس کے جواب دیا کہ ہاں جانتا ہوں تو میں کون ہوں اولوں کا نطفت مدرہ با آخروں کا جیفت قدرہ کہ جانتا ہوں تم کون ہو تمہاری ابتداء ہوئی تھی ایک حقیق نطفے سے اور تمہاری انتہا ہوگی ایک مردار جسم سے جس کو لوگ اپنے پاس رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے جب مر جائے گا نا تو لاش کو کوئی اپنے گھر میں بھی رکھنا پسند نہیں کرے گا بس بو پھیلے گی جا کے قبر میں دفن کرے گا تو ابتداء تو تھی گندے نطفے سے اور انتہا ہوگی جیفت قدرہ گھنا انہیں مردار سے کہ مردار لاش ہو جائے گی تمہاری اور یہ جو بیچ کا عرصہ ہے شروع اور آخر کے درمیان اس میں ہر وقت تم نجاست اٹھائے پھر رہے ہو اللہ تبارک اللہ تعالی نے اپنے پدل و کرم سے کھال کا پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ نجاستیں چھپی ہوئی ہیں برنہ ہیں سب نجاستی نجاست تو تم جو کہہ رہے ہو کہ جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں تو جانتا ہوں تمہاری حقیقت یہ ہے تو یہ در حقیقت جو ہے نا انسان کی حقیقت یہی ہے ایک آدمی بڑا اکرتہ پھرتا ہے لوگوں کے سامنے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے دوسروں کو حقیقت سمجھتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی کتنا بھی بادشاہ ہو سرمایہ دار ہو دولت مند ہو جب کبھی اپنی بڑائی کا اس کو خیال آئے تو ذرا یہ سوچ لیا کرے کہ جب میں بیت الخلا میں بیٹھتا ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے میری جب میں بیت الخلا میں بیٹھتا ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے کیا کوئی چاہے گا کہ مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور نجاست میری جسم سے نکل رہی ہے ایسی نجاست جو بدبو سے بھری ہوئی ہے وہ نکل رہی ہے کوئی چاہے گا تو باہر جا کے تو اکرتا پھرتا ہے ارے تو وہی تو تھا جو چند لمحوں پہلے بیت الخلا میں بیٹھ کر ایسی حیات میں تھا کہ اس حیات کو کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اب باہر نکل گیا کوٹ پتلون پہن کے تائی لگا کے اور جو ہے آلہ ترجی کے کپڑے پہن کے تو تو اب اگر تبرتا ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں تو جو بندگی ہے عباد الرحمن رحمان رحمان کے بندے ان کی سب سے پہلی سفر جو ہونی چاہیے وہ ہے تبازوں کہ اپنی کوئی اب ایک آدمی ہے وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا دانشمند سمجھتا ہے میں بڑا کلمن انسان ہوں اپنی رائے پر اس کو اتنا جزم ہوتا ہے خدرائی کہ جو میں نے سمجھا بس وہی ٹھیک ہے دوسری دنیا سب بے وقوف ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں یا میں سمجھ رہا ہوں بس وہی ہے صحیح ساری دنیا غلط ہے میں صحیح یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے یہ بات کیوں دن میں پیدا ہو رہی ہے اس لئے پیدا ہو رہی ہے کہ اپنی رائے کو اپنی عقل کو اپنی سمجھ کو اپنا سمجھتا ہے اور اپنا سمجھنے کی وجہ سے دوسروں کی رائے کو حقیر سمجھتا ہے حقیر جانتا ہے اگر کوئی بولے بھی تو اس کا مضاق اڑا دے گا کہ تُو ہمارے سامنے بول رہا ہے تُو نے ہمارے ہمارے مقابلے میں کوئی رائے پیش کر رہا ہے یہ خود رائی بڑی زبردست بیماری ہے کہ اپنی رائے پر اتنا بھروسہ ہو جائے ہر حالت میں کہ دوسرے کے رائے سننے کو تیاری نہ ہو جو میں نے سمجھا بس وہ صحیح جو دوسرے سمجھ رہا ہے غلق یہ کیا ہے تکبر ہے جو آدمی متوازے ہوگا توازو رکھ کہ حامل ہوگا وہ کبھی دوسرے کے مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا موسیقی